عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کے چرچے فنا نہیں ہوتے جو فدائے حبیب ہوتا ہے عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کے چرچے فنا نہیں ہوتے جو فدائے حبیب ہوتا ہے موزز سامین ازار شبنم میوزک پیش کرتے ہیں محبت کی ایک عجیب و غریب داستان جس کو ہم عشق اور محبت کا انوان دے رہے ہیں کلام لکھا ہے قریانوار علا مدیپوری نے آواز تصنیم عارف سید پر بدائیونی کی ہے اور موزک کے پرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترا جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی اور سامین اس واقعے میں جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں یہ لکھنو شہر کے ایک انسان کا قصہ ہے جو غریبی میں اپنے دن گزار رہا تھا شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن اولاد ابھی تک نہیں تھی اتفاق سے آٹھ سال گزرنے کے بعد اس کو ایک لڑکی اللہ نے عطا کی بہت خوش ہو گئے ماں باپ اور پھر اس لڑکی کا ایک مدرسے میں داخلہ کرا دیا گیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے لگی لیکن نصیب کی بات دیکھئے کہ جب دس سال اس لڑکی کے عمر ہوئی جس کا نام انجم ہے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب یہ دونوں ماں اور بیٹیاں فکر مند رہنے لگی کہاں سے انتظام ہو جو کچھ تھا گھر میں وہ سب کھا لیا پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ تو رازق ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا انتظام کر اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ایک جج کے یہاں انجم کو نوکری مل جاتی ہے پھر انجم اور اس جج کے بیٹے جس کا نام فرہان تھا کس طرح بات چیت ہوئی اور یہ دوستی پیار میں بدلی اسی واقعے کو آپ سننے جا رہے ہیں لیجے جناب غریبی اللہ کسی کو نہ دے اور غریبی کے عالم میں اس انجم کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں اور اس کی والدہ کا کیا حال ہوا اس جج نے کیا کیا اس کے ساتھ سمات کیجئے گا یہ بہت ہی حسین واقعہ عشق اور غریبی سنو یہ محبت کی داستا لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان انوار سے سنو یہ محبت کی داستا انوار سے سنو یہ محبت کی داستا لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان تھا شہر میں ایک آدمی کردار کا عجیب طوفان مفلسی میں گھرا تھا وہ بدنصیب دن ہوتے ہیں خضا کے جو انسان کے ساتھ ساتھ کوشش کے باوجود بھی بنتی نہیں ہے بار آخر وہ دن جو آ گیا خوشیوں کو لے کے ساتھ شادی بھی اس کی ہو گئی ایک دن جمعے کی رات بیوی حسین آئی تو غم دور ہو گیا رن جو علم دفا ہوئے مسرور ہو گیا پھر اس کو بدنصیبی نے ایسا کیا نڈھال شادی کو اس کے ہو گئے بس یوں ہی آٹھ سال اولاد اللہ پاک نے اس کو نہ کیا تھا اس فکر ہر گھڑی میں کی رو رو کے پھر دعا درگاہ کی بریہ میں ہوئی جب دعا قبول گلشن میں اس کے کھل گیا ایک عارضو کا پھول نو ماہ بعد دیکھئے من جانبِ خدا اس آدمی کو چاند سی بیٹی ہوئی عطا دیکھا جو والدین نے بے حد خوشی ہوئی وہ مثلِ مہتاب حسین و جمیل تھی وہ دورِ مفلسی میں اسے پالتا رہا وہ دورِ مفلسی میں اسے پالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ہی ڈالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ہی ڈالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ہی ڈالتا رہا انجم تھا نام اس کا وہ کرتا تھا اس سے پیار وہ گھر کی روشنی تھی وہ ہی جان کا قرار جب پانچ سال کی ہوئی انجم تو دیکھئے مکتب اسے پہنچا دیا تعلیم کے لیے دس سال کی تھی آ گیا ایک ناغہاں زوال ایک حادثے میں ہو گیا والد کا انتقال کملا گیا کھلتا ہوا چہرہ حسین کا اسکول جانا بند ہوا اس مہجبین کا دل تھا پریشان باپ کا سایا جو اٹھ گیا افسوس تھا اب کون کما کر کھلائے گا جو پاس تھا وہ باپ کی تکفین میں لگا کوئی گزر بسر کا سہارا نہیں رہا شوہر کے غم میں والدہ اس کی ہوئی نہیں جو پیکرے خلوس نہایتی تھی شریف بیٹی کے سہارے انہیں بس آ رہی تھی ساس بیٹی ہی ان کے پاس تھی اور کچھ نہیں تھا پاس کھانے کو گھر میں ایک بھی دانا نہیں بچا فاقہ کشی سے ان کا برا حال ہو گیا دن آ گئے خزا کے بہاریں اجاڑنے دن آ گئے خزا کے بہاریں اجاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے انجم کو فکر تھی یہی مل جائے کوئی کام اپنی بسر کا جلد ہو اب کوئی انتظام رو رو کے اللہ پاک سے انجم نے کی دعا تو رزق مصطفیٰ کے دوصل سے کر عطا سن لی دعا خدا نے کلی دل کی کھل گئی ایک جج کے یہاں نوکری انجم کو مل گئی اس گھر میں کام کرنا مقدر بنا لیا رنجو علم کو اپنے گلے سے لگا لیا اس کشمہ کش میں دور جوانی بھی آ گیا پارے علم نے پھول کو کھلنے نہیں دیا انجم پہ آیا ایسا جوانی کا وہ شبہ مرجہ رہا ہو جیسے کہ کھلتا ہوا گلا جلوے حسین جسم کے نظریں خضاں ہوئے شکوے گلے کسی سے ابھی تک کہاں ہوئے قسمت کی بات والدہ بیمار ہو گئیں انجم کی ساری حسرتیں میں سمار ہو گئیں بس روز جج کے گھر میں وہ جاتی تھی مہارو دل کام میں لگانے کی کرتی تھی جستجو جج کے یہاں جو عیش کا سامان مل گیا جج کے یہاں جو عیش کا سامان مل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا مہ کا علاج اچھے طبیبوں نے جب کیا فضل خدا سے ان کا مرض دور ہو گیا بیوی جو جج کی تھی بڑی تاعت گزار تھی انجم پے دل و جان سے ہر دم نسار تھی بیٹی کی طرح اس کو وہ رکھتی تھی اپنے گھر اولاد بھی زیادہ نہ تھی بس ایک تھا پسر دلی شہر میں پڑتا تھا فرہان نام تھا اٹھارہ سال عمر تھی باہترام تھا ایک روز اس نے گھر کے لیے فون جب کیا انجم تھی گھر میں فون وہ اس نے اٹھا لیا اس نے بتایا نام تو انجم نے یہ کہا اوہ آپ پر سلامیں عقیدت غریب کا فرہان بولا تم بڑی شیری زبان ہو رہتی ہو کس مقام پے کیا نام ہے کہو انجم یہ بولی آپ کی نوکر ہوں میں جنار انجم ہے نام آپ کے گھر پر ہوں میں جنار پھر والدہ سے بات کی اور فون رکھ دیا گھر آنے کا پھر اس نے ارادہ بنا لیا کچھ روز بعد گھر پہ وہ فرہان آ گیا کچھ روز بعد گھر پہ وہ فرہان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا موسیقی اس کے نزول سے اس روز اس پہ دوستو زیور تھا بے حساب اور اس پہ جوانی کا اُبھرتا ہوا شباب فرہان نے وہ چائے لی اور پی کے یہ کہا لذت ہے خوب آپ کے ہاتھوں میں میں لقا کھانا کھلایا شام کو گھر اپنے آ گئی فرہان کی نظر میں تھی سورت وہ چاند سی فرہان بولا باپ سے کل سہر کے لیے انجم کو لے کے جائیں گے ہم ازن دیجئے القصہ جب سہر ہوئی دونوں وہ چل دیئے لکھ نو شہر کی بھول بھولیاں میں پھر گئے اب سارے ہجابات کے پردے فنا ہوئے قصے لبوں پہ عشق و وفا کے نمہ ہوئے تنہائی تھی فرہان نے انجم سے یہ کہا تیری حسین ادا نے میرا دل چُرا لیا جلوِ حسین شکل کے دل میں اُتر گئے اس کے سوا دل کے سبھی جذبات مر گئے تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو خدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو خدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو خدا کیا یہ جان لو دنیا میں جو تم کو نہ پائیں گے کھا لیں گے زہر جان کو اپنی گمائیں گے میری حیات تو موت ہے ہاتھوں میں آپ کے کچھ تو جواب اب میری باتوں کا دیجئے انجم نے پھر تو شرم سے سر کو جھکا لیا ہاتھوں کے ہجابات سے چہرہ چھپا لیا لب پر ہسی عجیب سی سر تھا جھکا ہوا خاموشیوں میں ہاتھ تھا قصہ چھپا ہوا انجم نے دل کو تھام کے اس کو دیا جواب تدبیر کارگر نہیں ہو پائے گی جناب اوہ آپ جج کے لادلے عالا امیر ہو کیسے گلے لگاؤگے سوچو غریب کو ملے نہ دے کی دنیا ہمیں اے حبیبِ من جل جائیں گے یہ سوزو محبت میں جانو تن میرے سنم فسانعے علفت کو چھوڑ دو سمجھا نہ پاؤگے کبھی دنیا کو جان لو ہم کو بھی تم سے پیار ہے یہ جانتے ہیں ہم منزل نہ مل سکے گی ہمیں اے میرے سنم فرحان نے کہا یہ جہاں کو دکھاؤں گا فرحان نے کہا یہ جہاں کو دکھاؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلحن بناؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلحن بناؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلحن بناؤں گا دونوں با وقتیں شام گئے اپنے اپنے گھر جلنے لگے تھے سوزے محبت میں دل جگر اب روز سیر کے لیے جانے لگے تھے وہ ایک دوسرے کو حال سنانے لگے تھے وہ لوگوں نے پھر تو سیر کے مقصد کو بھاپ کے فرحان کی شکایتیں کی اس کے باپ سے جج سے کہا کیا آپ کو کوئی غبر نہیں بیٹے کی حرکتوں پہ تمہاری نظر نہیں بیٹا تمہارا عشق کے پھندوں میں پس گیا تنہائی میں ملے یہی مقصد ہے سیر کا انجم سے اس کو پیار ہے جاتے ہیں روز وہ سورج غروب ہونے پہ آتے ہیں روز وہ اگر عشق کو ہوا ملی پروان چڑھے گا منصوبہ پھر تو آپ کا بیکار رہے گا علفت کے چاند پر کبھی پڑتی نہیں ہے دھول مہکاتا ہے چمن کو یہ کھلتا ہوا ہے پھول یہ سن کے جج کی آنکھ میں سرخی سی آ گئی وقتیں سہر مکان پہ انجم بھی آ گئی انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر بربادیوں کا تُو نے لگایا ہے ایک شجر بربادیوں کا تُو نے لگایا ہے ایک شجر میری وفا کا خوب یہ اچھا سلا دیا بیٹے کو میرے اپنی نظر میں بسا لیا کھوڑوں سے جج نے خوب اسے مار پیٹ کر ایک سمت اسے ٹال دیا پھر گھسیٹ کر بے ہوش جج کے گھر میں پڑی تھی وہ بد نصیب دو دن بھی عیش دیکھنا پائی تھی وہ غریب جج نے کیا جو فون دروغہ بھی آ گیا انجم کو لے کے جیل کے اندر چلا گیا اب جیل میں تھی دوستوں وہ نازش شہل غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غریب پر انجم کی ماں کو مل گیا اس بات کا سراغ گل ہو گیا حیات کا جلتا ہوا چراغ انجم کو ماں کی موت کی جس دم خبر ملی ہوش و حواس اڑ گئے گھبرا کے رہ گئی دنیا میں اب غریب کا کوئی نہیں رہا رو رو کے کہہ رہی تھی رحم کر میرے خدا فرحان اس کے حال سے بلکل تھا بے خبر دن آٹھ سے گیا تھا وہ باہر کسی شہر آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرا ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرا ہے کیا آیا جو گھر پہ کہو ماجرا ہے کیا رو رو کے ماں نے واقعہ سارا بتا دیا اس کے پدر کے ظلم کا قصہ سنا دیا سنتے ہی اس کے قلب پہ برقِ علم گری ہوش و خرد فنا ہوئے بے ہوشی آ گئی خود کو سنبھالا اس کے تخیل میں کھو گیا زہرے جدائی پی لیا بیمار ہو گیا بیٹے کے غم میں والدہ ایسی ہوئی نڈھال ایک دن با وقت شام ہوا ان کا انتقال اب نیند بھی فرحان کی آنکھوں سے اڑ گئی تاروں کی چال دیکھ کے کٹتی تھی رات بھی کس کو سنائے حالے دلے بے قرار کا جج کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا نہ تھا ایک روز ایک پشر نے یہ فرحان سے کہا انجم کو جا کے دیکھ لو اب حال ہے برا پلبو جگر کو تھام کے وہ جیل میں گیا انجم کو بڑھ کے اپنے گلے سے لگا لیا بولا مجھے معاف کرو ہے میری خطا میری وجہ سے تم کو ملی جیل کی سزا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا اشکے جدائی آ گئے بولا سلام لو بخشش کی میرے واسطے رب سے دعا کرو ایک دوسرے کا تھا یہی انداز دوستو دونوں کی روح کر گئی پرواز دوستو دنیا کو دونوں الویدہ کہہ کر جدا ہوئے دونوں کے آج جیل میں وعدے وفا ہوئے سب لوگ پھر تو آ گئے جج بھی گئے وہاں پجڑا ہوا تھا ان کی مرادوں کا گل ستاں ان دونوں کو نصیب ہوا تھا شعورِ عشق جج کا تھا سر جھکا ہوا اس دم حضورِ عشق حکمِ شرا سے پھر انہیں کفنا دیا گیا دونوں کو پاس پاس ہی دفنا دیا گیا جج نے جو تیر و ظلم کے پھینکے غریب پر بائے سے اسی کے ہو گیا برباد اس کا گھر غربت نہ دے کسی کو خدا سے ہے یہ دعا ہوتا نہیں چہان میں ہم دم غریب کا انجم پہ مفلسی نے یہ ایسا ستم کیا کھلنے سے پہلے پھول چمن سے جدا ہوا انوار اثر رکھتی ہے مظلوم کی دعا انوار اثر رکھتی ہے مظلوم کی دعا جاتی نہیں ہے رائے گا مغموم کی دعا جاتی نہیں ہے رائے گا مغموم کی دعا موسیقی 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 موسیقی